بس جی اداروں کو بیچ میں پڑنا چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے پاکستان کی خاطر بالاخر ان اداروں کے آگے کوئی نا نہیں کرے گا کوئی سر نہیں اٹھائے گا یہ سب اداروں کی بارٹی ہیں لیکن خان صاحب جس نیج پہ جا چکے ہیں نہیں جائیں گے وہ بھی جب ادارے بلائیں گے وہ بھی جائیں گے شخصیات کے نام لے کے میں لائن کیا گیا میں کہتا ہوں سارے پاکستان کی پارٹیوں کے لیڈروں کو میں جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان عظیم فوج کے عظیم ادارے جب ان کو بلائیں گے یہ کٹھے ہوں گے خان صاحب تو یہ کیا بھی رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کیسا دان بیٹھیں دیکھیں جب یہ کٹھے جب وہ کٹھے کریں گے یہ ہو جائیں گے وہ کہیں تو سہی نہ کہ ہمیں کٹھے کرتے ہیں اور خدا کے لیے میرے شہر کا دورہ کریں جنازے پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے فجر کی نماز لوگوں نماز پڑھنے نہیں جا رہے پوری میرے شہر کی مرگی منڈی پوری لوٹ کے کروڑوں روپیہ کی لے گئے سولہ سولہ کاریں دارٹھٹ کاریں پچاس پچاس سکوٹر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان ہے کہ یہاں ڈاکوستان کو بننے جا رہا ہے یہ اور یہ حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہماری سنتا کوئی نہیں شکس صاحب اب یہ جو اچکزئی صاحب کو آگے کر رہے ہیں خان صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بات کریں کبھی کہتے ہیں ادارے سے بات کرنی ہے کبھی کہتے ہیں سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں میں مذاکرات کا ہمی ہوں اور یہ مذاکرات فوج انیشیٹیو لے ان سب لوگوں کو کٹھا کرے پاک فوج ہماری عزیم فوج ہے اس میں وہ اس دائرے میں جس کو کیا بیجتے ہیں سفزرداری پاک فوج کے بغیر کیا بیجتے ہیں شباز شریف اور نواز شریف کیا پیدی کیا پیدی کا شوروائن کی کوئی شکل پاکستان میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں عمران خان اس وقت بھی ایک مقبول شخصیت ہے اور یہ سارا ووٹ بینک اس ایک شخص کا ہے باقی سارے لوگ پیدل ہے جمعہ بزار ہے اور آپ ان سب لوگ جتنے لوگوں نے ووٹوں یہ بڑی ہیں پنتالیس میں پنتالیس بھی جائے گڑے میں اور سنتالیس بھی جائے گڑے میں کوئی ملک کا حلق نکالیں غریب کی تنخواہ جو فیس بچے کی دے سکے اور غریب کی کچھ دنوں کے لیے بجلی نہ کاتی جائے تو آپ کو آپ نے خود پہ ایک پابندی بھی لگائی تیس اگست تک کی تیس اگست کے بعد کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیا آپ کی اس مرتبہ آپ نے پھر کوئی آپ پریڈکشن دینے جا رہے ہیں میں پریڈکشن یہی دے رہا ہوں کہ تیس اگست کے بعد میں سیاست میں آؤں گا آپ کے ساتھ میں آخری پروگرام کر رہا ہوں ملکی سیاسی منظرنامہ بھی تیس اگست کے بعد بدلتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس بجٹ کے جو اثرات آمادی بھی کسی کو نظر نہیں آ رہے مجھے آ رہا ہے میں فیل بھی ہو سکتا ہوں میں نے پہلے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اب میں کہتا ہوں قربانی کے بعد قربانی ہوگی تیس اگست کے بعد میں ایکٹیو ہوں گا کسی وزیر کے پاس تھنٹھنا بھی نہیں ہے اگر آپ مجھے آدھی کیبنٹ کا وقفہ دے دیں تو چالیس ہزار رپیہ میری جیب میں میں آپ کو انام دے دیں یہ سب لوگ پکڑ پکڑا ہوئے ایک خاندان جو ہے جو اقتدار کے بغیر رہی نہیں سکتا اور جس کے لیے ائرپورٹ میں جا کے نواز شریف کے لیے مشین جاتی ہے اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بائیو میٹ ہوتی ہے ڈوب مرے سارے پچیس کروڑ کون کی توئیم کی گئی ہے آٹھ فروری کو آپ تو جیل میں تھے اور آپ نے جیل سے الیکشن لڑا لیکن جب آپ تک خبر پہنچی باہر آ کر جو منظر نامہ تھا آپ نے کس طرح اس کو انیلائز کیا سارے لوگ میرے ساتھ تھے آپ نے کس طرح انیلائز کیا ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا سب لوگ مجھ سے پیار کر رہے تھے ادالہ ویلی تین دفعہ انہوں نے چھینی ہے تینوں دفعہ ہائی کوٹ نے واپس دی ہے جس دن میں اپنی گلی میں کانسلر بنا تھا اس دن میں بہت ہی مقبول اور سٹرانگ تھا آج میں اتنا ہی کمزور مفلوج موتاج اور مدد کا طلبگار ہوں کیونکہ میں محلے کے لوگوں کے لوگوں کا کرایا جب نہیں جاتا تو مالک مکان کہتا ہے تو دے دے اچھا ایک تو آپ عوام کی وجہ سے دکھی لگ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ بھی آپ بہت زیادہ دکھی ہیں اور آپ کا شکوہ بنیادی طور پہ دونوں جانب کے دوستوں کے ساتھ ہے زیادہ دکھ کس دوست کے ساتھ زیادہ شکوہ کس دوست کے ساتھ جو اصلی دوست ہے جو اصلی دوست ہے اچھا آپ تو اس دوست کا بھی ہے لیکن ان سے مجھے سیاستدان تو کسی کا دوست نہیں ہوتا وہ مطلب کا دوست ہوتا ہے بعض چیرے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس دفعہ پرویز علائی نے جیل کاٹھی ہے آپ باتیں کرتے ہیں سارے لوگ اس کو زندہ رکھنا چاہیے تھا سیاسی طور پر شیخ رشید کو زندہ رکھنا چاہیے تھا فواد چودری کو زندہ رکھنا چاہیے تھا یعنی جو کچھ ایسٹس تھے پولٹیکل ایسٹس تھے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا رکھنا چاہیے تھا اچھا آپ تو ڈیل کر کے نہیں آئے چودری پرویز علیہ صاحب یا فواد چودری صاحب کا آپ نے ذکر کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ وہاں معاملات کچھ اور ہیں یا آپ علیہ صاحب ہے دیکھیں میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا بچارہ پرویز بھائیوں جیسا ہے ایک سال قید کاٹی اس نے یار اسی سال کی عمر میں ایک سال قید کاٹنا آپ تو پروگرام کرتے ہیں تو کسی کی ستیہ ناسی کر دیتے ہیں فواد جو ہے چھرتالیس کیسز ہے میرے پس اگر ایک کیس اور ہو جائے نصوبہ آپ کے انٹریویو کا تو میری زمانت دینے والا کوئی نہیں کیونکہ انیس آدمیوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا انہوں نے میری زمانت دی کیا کسی جگہ دنیا میں اتنا ظالم کالا قانون ہے کہ جو آپ کی زمانت دے جس کی بیوی حاملہ ہو اس کے بچے کو بھی اٹھا لیا جائے اس کو بھی اٹھا لیا جائے کہ تم نے شیخ رشید کی زمانت کیوں دی شیخ صاحب آپ چونکہ اطلاعات و نشریات کے معاملات بھی دیکھتے رہے آپ نے انفرمیشن انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لنکڈ رہے اور ٹی وی چینلز ٹی وی سکرینوں پہ آپ فیورٹ رہے اس وقت جو ازادی اظہار کا جو معاملہ ہے ازادی اظہار کے معاملے پہ جو لیجسلیشن خاص طور پہ جو پنجاب میں ہوئی ہے جو یہاں پر وفاق میں ہونے جا رہی ہے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں یہ چیز مدد نظر رکھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہونا ہے ہائے ہائے سارا الیکٹرانک میڈیا مجھے سلیوٹ کرے مجھے سلیوٹ کرے کہ میں نے لیسنس جاری کیے صرف ایک چینل تھا جس کو مشرف نہیں جاری کرنا چاہتا تھا خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں واحد پاکستان کا چوتھا پانچ پا بندہ ہوں جس نے کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی کہ ایک چینل کو وہ نہیں دینا چاہتا تھا میں جرنل حامد صاحب کی والدہ کے پاس چلا گیا میرے ممبر تھے میں نے اسی سے شوق سے سیاست سیکھی وہ چاہے بنا آ رہی تھی اس نے کہا پتر کہنے ہیں میں کہا مائی حامد جو ہے وہ اس چینل کو لسنس نہیں دی رہا باقی سب کو میں نے جاری کر دی ہیں اس نے اپنے پوتے کو بلایا پتہ نام میں بھول گیا ہوں اس جیل چلے میں اس نے کہا گال سنو ہاں دینا گال کرا لیفٹین جرنل حامد صاحب لائن پہ تھے آئے انہیں کہا گال سنو تیرا پیو مریا سینا تی شیخ رشید نے سارے انتظام کی تیسن تیسے گل گی تیسے تیسے جو ایک ہے نہیں ایک کام کار تیساں کار وڑی میں کہا مہا جی پیروں کو آدھ لگایا مہربانی میں گیا اس چینل کو جس نے کوئی میرے ساتھ نیکی نہیں کی بعد میں مہا جی جو کسی نے ویڈیو شیڈیو بھی گندی بھی بنائی تو وہ بھی چلائی اس نے زیادہ میں گیا حامد صاحب بڑے غصے میں باہر کھڑے آئے اس نے کہا شیخ رشید don't be state within a state تو میری ماں تک پہنچ گیا ہے میں کہا اپنے ملے میں اس نے کہا where is file میں نے کہا sir this is a file اس نے پڑی بھی نہیں اور approved فوجی جو آیا تھا جی وہ 96 فیصد فائل نہیں پڑتا جو اس کا principal سیکٹری ہوتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا دو فیصد فائلیں president پڑتا ہے اس نے اس channel کا فیصلہ کر دیا اسی طرح میں قوم کو کہہ رہا ہوں بلوچستان کے حالات خراب ہیں روز ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے ہم اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں یار یہ کسی کی ماں کا بیٹا ہے یہ عظیم جوان شہادت دے رہے ہیں یہ عظیم انسان جو ہمارے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہے یہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے ویسے تو آپ بڑے عزاز کے ساتھ دفن ہوتے ہیں میں تیس اگست کے بعد سیاست کروں گا میں نے چھٹی لی رہی ہے اس چھٹی لینے کو بھی لوگ مجھے ماغ نہیں کرے پچھلے بیس دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں بیس اگست تک چھٹی تک ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بیس اگست سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر ہوگا یہ میرا گیس ہے شیخ صاحب بڑی prediction کر رہے ہیں ناظرین شیخ صاحب تیلیویجن چینل کی سکرین سے تو بیس اگست تک چھٹی لے رہے ہیں لیکن تیس اگست تک چھٹی لے رہے ہیں لیکن واپس آکے پوچھتے ہیں بریک سے واپس آکے کہ کیا یہ ٹک ٹاک اور ٹوٹر اور فیس بک بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس پہ اس کا کیا راز ہے اور کس طرح سے یہ مینج کرتے ہیں اور کیا وہاں سے بھی چھٹی لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے شیخ صاحب آپ تیس اگست تک چھٹی کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو آج کل آپ ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں آپ میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہوئے ہیں اور آگے گانا چل رہا ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم یہ انتخاب آپ گانے کا خود کرتے ہیں دیکھیں میں انتخاب خود کرتا ہوں ہمارے ملین میں جا رہے ہیں لیکن میں سیاست نہیں کر رہا میں تیس اگست تک چھٹی پہ ہوں میں ایز ای جنٹلمن کہہ رہا ہوں میں فون بھی نہیں سنتا نہ میرے پاس سوشل میڈیا پہ تو رہیں گے ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ رہیں گے لیکن دس اگست تک میں سیاست نہیں کروں تیس اگست تک میں سیاست نہیں کروں گا سوشل میڈیا پہ رہوں گا تو شیخ صاحب آپ جس طرح وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ ایک اخبار کی خبر لگوانے کے لیے سنگل کالم خبر لگوانے کے لیے ایک دفتر کے نیچے کھڑا رہا کرتے تھے ساری ساری رات کھڑا رہا تھا اور آج یہ دور آئے کہ آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ ملینز میں جاتا ہے اس سفر کو بھی ڈسکرائب کریں اور آج کے جو میڈیا کے جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے ایک ایسا انفرمیشن منسٹر ہونا چاہیے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور سوشل میڈیا اپنی امیت زیادہ اس لیے ہو گئے پہلے لڑکیاں گھروں ملوں میں آتی تھی کہنی تھی کہ کوئی جہاں انچ دا ٹی وی لے گیا ہے اب نہیں کہتے کہتے ہیں موبائل پون لے آیا ہے آئی وان کے آئی سول آگے دیکھیں نا دنیا کتنی بدلی ہے یہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں آپ یقین کریں یہ رکشے والا ریڑی والا تربوز والا کلفی والا یہ اتنے ٹیلی فون کی وجہ سے تیز ہو گئے ہیں کہ یار صاحب کلفی بیج رہا ہے ابھی کئی کلفی والے رہا بھی ہوئے ہیں ایک ایک سال قائد کاٹ کے اور صاحب اس نے فون پہ بھی لگا ہوا ہے آپ یقین کریں میرے کپڑوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ جا رہا ہوں تو شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے پولٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ضائع کر دیئے گئے کیا پاکستان میں نئے پولٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ادارے کے بنے ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چپٹر کلوز ہو گیا جو کچھ ہوا ہے مجھے آپ کے حالات کھانی پتا کہ نئے لوگ کوئی مطارف نہیں ہوا آدمی ایسا کہ جس کی سے ہو کوئی سارے وہ لوگ ہیں جو اکلوتہ لیڈر کے ہر پارٹی کا اکلوتہ لیڈر ہے دو باتیں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں دوسرا کوئی لیڈر نہیں یا دو بھائی ہیں یا اکلوتہ لیڈر ہے اور میں نئے بندے کو نوجوانوں میں شہور بہت زبردست پیدا ہو گیا ہے مسائل زدہ لوگ جب تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے اور یہ تحائف زدہ دو اور یہ پیداگیر لوگ اور یہ سارے مال مطاوے بیچنے والے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے اور اگر مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے یہ کھوتے گھڑے خچر کچھ بھی نہیں کر سکیں شیخ صاحب اس سیاسی گفتگو سے ہٹ کے آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ لائٹر نوٹ پہ بھی کوئی بات ہو جائے جو اسیری کا دور تھا اور اس کے بعد جس طرح آپ کی اس طرح پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں رہی تو وقت کس طرح گزرتا ہے کوئی کتاب پڑھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں سر صبح ہمیشہ سے میں جلدی اٹھتا ہوں ایک نماز فجر علی اور دو گھنٹے لالو علی میں بیٹھتا ہوں اور گھمنا پھرنا باہر گیا دو ملکوں کا دورہ کیا ہے اور یہ جتنے کیسے ہیں اس وقت بنے ہیں جب میں پاکستان میں نہیں تھا ابھی تو میں خموش تھا اب آپ نے کیونکہ پوچھ لیا عدالت میں میں اپنی صفائی اپنا پاسپورٹ ہی رکھوں گا کہ اگر میں اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ میں علماتاز میں بیٹھ کے یہاں خون خرابہ کرا سکتا تھا تو پھر تو ان ملکوں میں بھی مجھے کیونکہ آپ کے پرگرام پہ سارے پاکستان میں خاص طور پر سعودی عرب دبائی اور امریکہ کینیڈا میں بڑے لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں میں تو خود فون نہیں سنتا کیونکہ یہاں فون بھی ریکارڈنگ پہ ہوتے ہیں اور الٹے پڑ جاتے ہیں وہ وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکٹیب ہوں اور میں تین کتابیں لکھ چکا ہوں چوتھی مجھے جیل سے شروع کر دینی چاہیئے تھی بڑا ٹائم زیادہ کیا ہے لیکن کل رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ لکھنا شروع کروں باقی ٹویٹر یہ کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں تو صبح بند کرا دیتا ہوں میں نہیں آپ جاری رکھیں آپ کے فالوئنگ جو آپ کے فالورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے تو نہیں بتانا یہ کہتا ہے اس نے آج رات مجھے بتایا کہ ٹک ٹاک رات میرے گیارہ میلین ہوئے ہیں ایک بے اس نے پرسو بتایا کہ میرے دس میلین ہوئے ہیں ایک کہتا میرے ساتھ ہوئے ہیں دوسرا کہتا آٹھ میلین ہوئے ہیں یا لوگ بڑے ویلے آٹھ دس میلین گیارہ میلین بڑا ہوتا ہے ایک دن میں یہ کہتا ہے گی گیارہ میلین ہمارا گیا اور فالوئرز پتہ نہیں روز مجھے نئے نئے فالوئر بتاتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب نے آج کھل کے باتیں کی جو وہ دبے لفظوں میں کہا کرتے تھے آج انہوں نے اپنے جو ان کے دل میں تھا کھل کر اظہار کیا تو ناظرین دیکھتا رہی ہے دنیا نیوز آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ